بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا جو پہنچا تو کمرے سے باہر نہ نکلا اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئے آپ اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں اور مجھے لگتا کہ میری قرامت یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ذر نہیں آئیں گے اب میری خواہش ہے بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا سب مفتی صاحب ویلکم تشریف لے آئیں ہم ریڈی ہیں میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں پانچ اکتوبر دو ہزار اکیس میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں ان عقائد پر جو تین عقائد آپ نے ہائلائٹ کی ہیں ان تین عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں ڈیڑھ گھنٹا بات چیت کروں گا اور پھر انشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹا ہم آپ کے جو آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں اور خاص صاحب اکرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فیرست ہیں ان پر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم ڈیڑھ گھنٹا ان ٹاپک پر بھی بات کریں گے اس معاملات میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں نے ویڈیو میں تبیہ صاف کی ہوئی ہے ان لوگوں کی ایک ایک ان کی جھوٹی دلیل کا جواب دے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو آج ہیں اس کو عقیدے میں شامل کر لیں یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں یہاں میرے نمائندے ہیں مرانا مصاف صاحب یہاں یہ جہلم کے مقامی ہے ان کا میں نمبر یوٹیوب پر شیئر کر رہا ہوں تو انجینئر صاحب خود ہی ہے ان کا کوئی نمائندہ اس نمبر پر بات کر کے ان سے بیٹھ کے تیہ کر لے میں اٹھالیس گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے ریپلائے کا میں ڈیڑھ گھنٹہ المحند المفنت اور ڈیڑھ گھنٹہ ان چیلنجز پر جو میں کرتا رہا ہوں یعنی انجینئر صاحب کرتے رہے ہیں میں ان پر بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اکترائے ہوں نہ نکلا ہمارے بھائی مفتی تارک مسعود صاحب جہلم پہنچے یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے اور ان کے الفاظ میں اگر کہا جائے بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا جو پہنچا تو کمرے سے باہر نہ نکلا وہ مفتی صاحب نے جا کے اعلان کیا بھائی آپ نے دعویٰ کیا تھا آپ نے اعلان کیا تھا مرزا محمد علی جیلیمی نے اعلان کیا ہے اعلان یوٹیوب کے اوپر میری کرامت ہے جی کیا کرامت ہے میری کرامت ہے قیامت تو آ سکتی ہے مفتی تارک مسعود جہلم میں نہیں آ سکتا اور میری یہ کرامت ہے مفتی تارک مسعود کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا نہ اس کے بڑے آئیں گے نہ میرے سامنے بیٹھے گا یہ تیری کرامت کا ڈھول کا پول سارا مفتی تارک مسعود نے جہلم میں ویڈیو بنا کر فاش کر دیا اور مفتی صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا کہ میں اٹھالیس گھنٹے تک ادھر ہوں یہ میرا فون نمبر ہے آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا میرے بھائیو یہ بھائی یاد رکھئے جب ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میری کرامت ہے مفتی تارک مسعود کبھی جہلم میں قدم نہیں رکھ سکے گا اسی طرح کے دعویٰ آپ کو پتہ پہلے کون کیا کرتا تھا قدرتی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا سناؤ اللہ عمرہ سری کبھی قادیان میں نہیں آ سکتا سناؤ اللہ عمرہ سری کادیان میں پہنچے دعویٰ میں تو جھوٹا ہو گیا اور مرزا جہلمی تو اپنے دعویٰ میں اپنی کرامت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے تجھے چاہیے تو یہ تھا تو اللہ سے توبہ کرتا اور صحابہ کے بارے میں جو حرزہ سرائی کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو تُو نے بک بک کی ہے اس سے توبہ کر لیتا اس سے رجوع کر لیتا اور اگر گونگلوں سے مٹی جاڑنا مقصود ہوتی تو مفتی صاحب سے مل نہیں لیتا لیکن ایسا ڈر پوک آدمی ہے ہمارے بھائی ابو یایہ نور پریو اور مفتی اتی قرمان الوی اور آفظ زبیر تیمی اس کے تحقوں میں ابو یایہ بھائی نہ پتہ کیا اعلان کیا ہوئے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک گھنٹہ آن کیمرہ میرے سامنے بیٹھ جائے دس لاکھ روپے نقد انعام بھی ہے اور اسے ایک گھنٹے میں میں صرف اس سے قرآن اوپر سے دیکھ کے سنوں گا اور عربی کی عبارات اوپر سے دیکھ کے سنوں گا اگر صحیح سنا جائے گا ہم اس کو سچا مان لیں گے نہیں سامنے آتا باغا ہوگا اس کا نام تو اب لگتا مرزا مفرور بیگ کی طرح مرزا مفرور بیگ ہی ہو گیا مفتی طارق صاحب کو ہم مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ گئے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں اور مرزا اور پھر عجیب دکھ کی بات بتا کیا کہتا ہے سی ٹی ڈی اس کے چینل سے یہ کمنٹ وہ آباد میں کہے گا وہ کسی نے کی ہے اس کی آفیشل چینل سے کہ سی ٹی ڈی اور پولیس ان کو دون رہی ہے مفتی طارق مسعود کوئی کریمنل ہے جو اس کو سی ٹی ڈی ڈون رہی ہے پولیس ڈون رہی ہے اس طرح کے بہانے بنا کر اس طرح کے بچوں والے ڈرامے کر کے اس کا سارا پول تو اب اللہ تعالیٰ نے کھلوا دی ہے آج بھی موقع ہے دعوت اصلاح ہے تو تو لوگوں کو بھکیاں دیتا ہے تجھے ہم دعوت اصلاح دیتے ہیں آہ حضرت امیر معاویہ کی گستاہی سے توبہ کر لے رجوع کر لے اور اتنے اتنے بلندوں بانگ جو دعوے کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا تیرے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں